آج میں آپ کو ہیموٹاکسنین سلوشن پریپریشن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہمیں ہیموٹاکسنین پاوڈر چاہیے اور ہم ہیرس ہیموٹاکسنین پاوڈر کو پریفر کرتے ہیں اور یہ یوزلی براؤن کلر میں ہو تو سب سے اچھا ہے اور اس کے بعد پوٹاشیلم جس کو پھٹکڑی بھی کہتے ہیں اردو زبان میں اور اس کے بعد مرکوریک اکسائیڈ پھر ایتھنال اور اس کے بعد ڈیسٹر وارٹر پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چار گرام ہیموٹاکسنین پاوڈر کو چاہیے ہمیں نائن ہنڈر ایمل سلوشن کے لیے اور مرکوریک اکسائیڈ چاہیے دو گرام پوٹاشیلم چاہیے ہنڈر گرام اور ایتھنال سکسٹی ایمل اور ڈیسٹر وارٹر ایٹھ ہنڈر ایمل اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوٹاشیلم کو پانی کے اندر ڈال کے تو پانی کو گرم کرنا شروع کر دیں اور ہو سکتا کہ پانی بوائل بھی ہو لیکن آپ نے یہ پروسس اس وقت تک جاری رکھ رہے ہیں جب تک پوٹاشیلم کمپلیٹلی حل نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیموٹاکسنین کو سکسٹی ایمل ایک اور باٹل کے اندر ڈال کے ان کو مکس کر لیں اچھی طرح ان کو مکس کرنے کے بعد آپ پوٹاشیلم کو بہتر ہے کہ آگ سے نیچے اتار کے اس کی سائز سے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ٹرکل کر کے اس کو ڈال دیں اگر آپ آگ کے اوپر پوٹاشیلم میں اگر ڈالیں گے ہیموٹاکسنین ایتھنال کو تو اس کو آگ لگنے کا خطرہ ہے جب آپ یہ پوری ڈال چکے ہیں ہیموٹاکسنین سکسٹی ایمل ایتھنال میں پھر دوبارہ اس کو آگ کے پر رکھ کر اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ گرم کریں اور آپ مرکیورک ایکسائیڈ اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد اس کو ہلاتے جائیں جب تک کہ مرکیورک ایکسائیڈ کمپلیٹی اس کے اندر حل ہو جائے اس کے حل ہونے کے بعد آپ کو اس کی سرفیس کی اوپر ایک پنکش کلر کی شائن یا رنگ نظر آئے گا تو آپ کو ہیموٹاکسنین سلویشن تیار ہے اب آپ اس کو اگر ہسٹر پتھولوجی کی سلائیڈوں پر سٹین کرنا چاہیں تو ہماری لیب میں اس کے لیے ایک سے تین منٹ میں بڑا زبردست قسم کا سٹینٹ چڑھ جاتا تھا باقی یہ لیب کی لیبیری کرتا ہے آپ بھی اس کو اپنی لیب میں ٹائم اس کا ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ یا دو یا دیہر منٹ آپ کی لیب کا ٹائم بنے آپ مزید تفصیلات ہیموٹاکسنین پرپریشن کے لیے آپ لیب پیڈیا ڈاٹ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں لیب پیڈیا ڈاٹ نیٹ موسیقی